ایک دوست سے کہا کہ یار سو روپے دے دو پرسوں دے دیں گے دوست کہتا ہے کہ پرسوں دوگے تو ہم تم سے ایک سو بیس روپے لیں گے ہم نے کہا اچھا مطلب بیس روپے زیادہ لوگے ٹھیک ہے بھئی دے دے سو روپے دے دے دوں گے ایک سو بیس روپے اگر آپ آج پندرہ اگست ہے بینک میں جا کر کے کل پانچ ہزار روپے جمع کر دیتے ہو تو اگلے سال اسی دن تک باون سو روپے ملیں گے اچھا مطلب دوست روپے زیادہ ملیں گے تو یہ جو یہاں پر تم نے پیسہ سرو میں لیا یا سرو میں جمع کیا اس پیسے کو ہم بولتے ہیں مولدھن انگلیس میں کیا بولتے ہیں پرنسپل بولتے ہیں جو پیسہ سرو میں لیتے ہیں یا سرو میں بینک میں جمع کرتے ہیں یا کہیں جمع کرتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے مولدھن کہلاتا ہے یہ جو پیسہ زیادہ دینا پڑا بیس روپے یہاں زیادہ دینا پڑا اور بینک میں جب ہم نے جمع کیا تو دو سو روپے یہاں جیادہ ملا تو یہ جو پیسہ جیادہ دینا پڑتا ہے یا جیادہ ملتا ہے اسے ہم بولتے ہیں بیاج اب جب مول دھن میں یہ بیاج جڑ کر کے جو انت میں ہم کو پیسہ دینا پڑتا ہے یا انت میں پیسہ ملتا ہے اسے ہم بولتے ہیں مشر دھن اب ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے در کو جس نے سمجھ لیا وہ پورا ساداران بیاج سمجھ جائے گا تو در کیا ہوتا ہے انگلیس میں اسے ریٹ بولتے ہیں سو روپے پر کس پر سو روپے پر ایک سال میں ملنے والا بیاج سو روپے پر ایک سال میں ملنے والا بیاج کیا کہلاتا ہے ایک سال میں ملنے والا بیاج کہلاتا ہے در جیسے اگر در دی ہے بیس پرتیشت تو کیا ہوگا سو روپے پر بیاج کتنا ہے بیس روپے سو روپے پر بیاج کتنا بیس روپے سو روپے پر بیاج کتنا بیس روپے اگر در لکھا ہے دس پرسنٹ تو مطلب سو روپے پر بیاج کتنا دس روپے یہ آپ لوگ کیول در کا کونسپٹ سمجھ لو اس کے بعد کوئی بھی کوششن ہوگا آپ لوگ آسانی سے کر پائیں گے کوئی فارمولا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ ہم آپ کو فارمولے سے بھی بتا دیں گے جو ایک فارمولا یوج کرتے ہوگے کتابوں میں دیکھا ہوگا سادھارن بیاج نکالنے کا فارمولا ہوتا ہے مولدھن گوڑے در گوڑے سمجھ بٹے سو اس سے بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اور ہم کیول در کے کونسپٹ سے آپ کو کوششن بتاتے ہیں اب دیکھئے جیسے یہ کوششن لکھا ہوا ہے کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے بیس پرسنٹ وارسک سادھارن بیاج کی در پر تو در کتنی دی ہے بیس پرسنٹ ایک ہجار روپے کا ایک سال کا سادھارن بیاج کیا ہوگا تو ایک ہجار روپے کیا ہے جو پیسہ سروع میں ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے مولدھن کہلاتا ہے تو مولدھن ہم کو کتنا دیا ہے ایک ہجار روپے دیا ہے ہم کو سمجھ کتنا دیا ہے سمجھ ہم کو دیا ہے ایک سال کا ہم کو در کتنی دی ہے ہم کو در دی ہے بیس پرسنٹ کی ہم کو کیا نکالنا ہے سادھارن بیاج تو سادھارن بیاج کا فارمولا کیا ہوتا ہے پہلے بیسک دیکھ لیجئے فارمولے سے سادھارن بیاج کا فارمولا ہوتا ہے مولدھن گنے در گنے سمیں بٹے سو اب اس فارمولے میں جب ہم ساری ویلو رکھیں گے تو دیکھئے مول دن کتنا ہے ایک ہزار روپے ہے در کتنی دی ہے ہم کو بیس دی ہے سمیں کتنا دی ہے ایک سال دی ہے بٹے کریں گے سو ہو جائے گا اب یہ دو جیرو سے دو جیرو کاٹ دیں گے کتنا ہو جائے گا دو سو روپے ہمارا آنسر آ جائے گا اب اسی کوششن کو ہم کیول در کے کانسپٹ سے کریں گے در کیا ہے بیس پرسنٹ در دی ہے بیس پرسنٹ مطلب سو روپے پر سو روپے پر ایک سال میں کتنا روپے ملے گا بیاس کے روپے میں بیس روپے ملے گا سو روپے اگر لگاؤ گے تو آپ کو ایک سال میں کتنا روپے ملے گا بیاس کے روپے میں بیس روپے ملے گا اب یہاں پیسہ کتنا ہے ایک ہزار روپے تو بھائیہ ایک ہزار روپے لگاؤ گے تو اس کو ایک ہزار کیسے بنائے ایک جیرو یہاں لگا دے تو ایک جیرو یہاں بھی لگا دو آنسر آ گیا دیکھو ایک ہزار روپے اگر لگاؤ گے تو بیاج کتنا ملے گا ایک سال میں دو سو روپے ملے گا اب دیکھئے جیسے یہ کوششن ہے ایک یو پی کونسٹیبل کی پرچہ میں پوچھا گیا تھا کہ بیس پرسنٹ وارسک سادران بیاج کی در پر پچیس سو روپے کا تین سال کا سادران بیاج کیا ہوگا تو ہم کیول اسے در کے کونسپٹ سے لگا دیں گے جیسے یہاں در کتنی دی ہے بیس پرسنٹ وارسک مطلب کیا ہوا اس کا کہ سو روپے پر اگر آپ سو روپے لگاؤ گے تو ایک سال میں آپ کو بیاج کتنا ملے گا ایک سال میں آپ کو بیاج ملے گا بیس روپے تو اب دیکھئے یہاں پر کتنا ہے پچیس سو روپے ہے پچیس سو روپے اگر ہم لگائیں گے تو سو کو پچیس سو کیسے بنائیں گے کیول پچیس سے یہاں گنا کر دیں گے تو پچیس سے اگر یہاں گناہ کرو گے تو پچیس سے یہاں بھی گناہ کرو گے تو یہ کتنا ہو گیا پچیس سو روپے پچیس سو روپے لگاؤ گے تو ایک سال میں کتنا پاؤ گے پچیس دنی پچاس پانسو روپے پاؤ گے ایک سال میں کتنا پاؤ گے پانسو روپے پاؤ گے اور کتنے سال کا پوچھ رہا ہے تین سال کا پوچھ رہا ہے اور اگر ایک سال میں پانسو روپے پاؤ گے تو تین سال میں کتنا پاؤ گے تین پچھے پندرہ پندرہ سو روپے آنسر ہو جائے گا آپسن بھی صحیح ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم کوشن کو کر سکتے ہیں دیکھیں فارمولے سے بھی ہم سیدھے کر سکتے ہیں سادران بیاج کا فارمولہ کیا ہوتا ہے سادران بیاج کا فارمولہ ہوتا ہے مولدن گوڑے در گوڑے سمیں بٹے سو لگا دیں گے آپ پر مولدن کتنا دیا ہے ہم کو پچیس سو روپے جو شروع میں پیسہ دیا ہوتا ہے مولدن گوڑے در کتنی دیئے بیس دیئے بیس لگا دیں گے سمیں کتنا دیا ہے تین بٹے سو جس سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ اس سے کر سکتے ہیں پچیس دونی پچاس دیا کتنا ہو گیا ڈیوڑھ سو تو یہ ہو گیا پندرہ سو روپے آپ کا آنسر آگی تو آپ چاہیں تو فارمولے سے کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ سیدھے در کی کونسپٹ سے کر سکتے ہیں جو آپ کو طریقہ اچھا رکھتا ہے آپ اس سے کرئے ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں بائی بائی ٹیک کیر